آنخوں سے بہتا خون ہوتھوں سے ٹپکتا خون موخون سے لطپت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں زخمیں بایاں پیر زخمیں پیٹ خائل تاہین پیر کی ایڑی جخمیں تاہین ہاتھ کی ترزنی انگلی ٹوٹی ہوئی ہائل پرائیوٹ پارٹ سے رستا خون یہ زخموں کی وہ سوچی ہے جس سے کلکتا کی ٹرینی ڈاکٹر اپنی آخری سانس تک لڑتی رہی جسے پلتھوی پر بھگوان کا درزہ دیا جاتا ہو اگر اس کی موت درندگی سے بھری ہو اسے اصحنی پیڑا ملے جو قدرتی نہیں مانب کی دین ہو تو یہ مانب ذاتی کے لیے کتنا ہاتھ اک اور شرمناک ہے فیلال اس کوس مارٹن ریپورٹ سے پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے کلکتا کی ٹرینی ڈاکٹر جس کے ساتھ وہ ہوا جس کی کلپنا شاید ہی کوئی کر سکتا ہے اب کیس سی بی آئی کے ہاتھوں میں ہے سب کچھ سی بی آئی کے حوالے ہے آج سی بی آئی نے پوری وہاں پر گھٹنا ستھل کا سی بی آئی نے دورہ بھی کیا آپ کو بتانا چاہتے کہ سی بی آئی کیوں اس میں انوالب ہوتی ہے کیا ایسی وجہ ہوتی ہے پہلے اس پر پات کریں گے اس کے بعد پوری کہانی پر چرچہ کریں گے سی بی آئی کی انوالمنٹ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ پولیس نے لگ بھگے کاروپی کو پکڑ لیا ہے لیکن جس طرح کا چوٹ جس طرح کی موت جس طریقے کا زخم پڑھتا کو ملا ہے وہ زخم ایسا کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ویکتی وہی سنجے روی جیسا ویکتی شراب کے نسے میں شاید ہی دے پر اس میں اور لوگوں کا ہاتھ ہے سی بی آئی سے اینگل کی جانچ کرے گی اس لیے سی بی آئی کے ہاتھوں میں یہ کیس سوپا گیا ہے کوٹ نے کیا آدھیس دیئے جس کے بعد سی بی آئی کو ہینڈ آوبر کر دیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کوٹ نے سب سے پہلے تو کہا کہ چودہ اگست کی صبح دس وقت سے پہلے آپ دس وقت تک پولیس جو ہے وہ سی بی آئی کو سارے دستاویس جو کیس کی ساری کاغذات ہیں کو سوپ دی جائے اس کے بعد انہوں نے پرنسپل پر سوال اٹھائے کہ پرنسپل کو چھوٹی پر کیوں نہیں بھیجا گیا پرنسپل پر انہوں نے سوال یہ اٹھائے کہ پرنسپل کی چھاترہ کی موت ہوتی ہے تو آخر پرنسپل نے شکایت کیوں نہیں کی پرنسپل نیتک روپ سے جب استفعہ دیتے ہیں تو پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو دوسرے میڈیکل کالیج کی پدبھار کیوں دے دیا جاتا ہے زمیداری کیوں دے دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں اس کے علاوہ کوٹ نے کہا کہ پراثم دستیا کیس کی جانچ میں کوئی پروگریس نہیں دیکھنے کو ملا ہے اس لئے ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ پولیس پر جو ہے وہ سبوت سے چھڑ چھڑ کرنے کی بات نہ ہو اس کے علاوہ یہ کہنا اوچیت ہوگا کہ پرساسن جو ہے پیڑیتا یا پیڑیت پڑیوار کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طریقے سے کوٹ نے سوال اٹھے اور اس کے بعد سی بی آئی کو پورا ماملہ یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی بات لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ آخر کار جو سنجائے روئے جو پہلا روئی پکڑا گیا سمبھت پہلا روئی کیونکہ سی بی آئی چانچ کر رہے کیا نکل کے آتا ہے سنجائے روئے کا کیا روٹین تھا کیسے وہ اس کی جو موت کی کچھ دنوں کی پہلی کی اس کی روٹین کیا تھا جس دن اس نے یہ انزام دیا یہ کرتے کیا اس دن کی روٹین اس کی کیا تھی یہ زانہ ضروری ہے تو اس پہ چرچہ کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تو سمارٹن ریپورٹ کی باتیں بھی کریں گے سب سے پہلے پانچ اگست خڑپور میں پولیس ویلفیر سوسائٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں سنجائے روئی پہنچتا ہے پانچ چھے اور سات یہ تین دن وہ وہی رہتا ہے اس کے بات سنجائے روئی جو ہے وہ آٹھ اگست کو کلکتہ پہنچتا ہے اور آرزے کر میڈیکل کالیج ایسی باتیں تھی میڈیکل کالیج میں یہ دلانی والا بھی کام کرتا تھا یعنی مریضوں کو بیٹ دلانا علاج کے لیے بیٹ دلانے کا کام کرتا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری میڈیکل کالیج یا ہسپٹل ہیں وہاں پر آسانی سے نہیں ملتی کئی کافی بھیر ہوتی ہے سب کو بیڑ اپ لب نہیں ہو پاتا ہے تو یہ کچھ پیسے لے کر بروکری کا کام کرتا ہے اور بیٹ دلاتا ہے اس کے بعد اسی کے طرح اسی بروکری رویے کے ساتھ جاتا ہے اور مریضوں کو وہاں پر ایک مریض کی بھرتی کراتا ہے مریض کی بھرتی کرانے کے بعد یہ پوری دو پھر جو پورا دن ہے یہ غائب رہتا ہے رات کو 11 بج یہ پھر سے آرزکر میڈیکل کالیج میں پہنچ کرائے تھا اس مریض سے ملکات کرتا ہے اس کا ایک سر بغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کراتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہسپیٹل سے کہہ رہتا ہے ایک بجے 9 اغست کی رات ایک بجے یہ پھر سے مریض کے پاس آتا ہے اس پر دوسرے مریض کے پاس جاتا ہے اس کا اگلا دن آپ ریشن ہو نا ہوتی ہے تو اس کا حال چال لیتا ہے اس کے بعد یہ وہاں سے ملنے کے بعد یہ نکلتا ہے اور جا کر جو ہسپیٹل ہے اس کے پیچھے کافیس انسان علاقہ رہتا ہے ایک ٹیلا جیسا رہتا سراب پیتا سراب پینے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کیا کرنا چاہے تو یہ کیونکہ یہ ہسپیٹل کی ہر زگست سے واقف ہوتا ہے کلکتہ پولیس کا وولنٹیر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2019 میں پہلی بار یہ افتہ پرمندن بیوہاگ میں سے جڑتا پولیس کلیان بورڈ میں آجاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تیناتی جو ہے وولنٹیر کے روپ میں آرزی کر میٹیکل کولیج میں کر دی جاتی پولیس کے اعلی دھکاریوں کے ہاتھ ہونے کیلئے بات اس پہ آتی ہے خود کو پولیس میں بتاتا تھا کلکتہ پولیس کی سٹکر لگا کر پولیس کے جو آلہ دھکاری ہن کا ہاتھ بھی اس کے اوپر تھا تو یہ پوری ہسپٹل کی پوری ہر چپے چپے سے اچھے خاصا واقف تھا تو یہ بات میں سوچتا کہاں جانا چاہیے تو یہ فیل سے آرزی کر میڈیکل کولیج جاتا ہے اسی سمیں تین وزے دو وزے جو لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ اپنے زنیر ڈاکٹر وں داخل ہوتا ہے تیسری منزل پہ 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 چیز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے سمینار ہول میں یہ بھی داخل ہوتا ہے دروازہ کھلا ہی ہوتا ہے دروازہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوتا اس کے نظر کرسیوں پہ پڑھتی ہے کرسی پہ بیٹھ ہوتی ہو سمیلہ ڈاکٹر خراب ہوتے ہی یہ ڈاکٹر پر ہملاور ہو جاتا ہے ہنسک ہو جاتا ہے اس کو اپنے کابو میں کرنے کی تمام کوشش یں کرتا ہے اس پر جتنے ظلم کر سکتا تھا وہ کرتا ہے اس کی چیخیں موٹتا ہے اس کے ہاتھ اس کے گردن تک پہنچتے ہیں اور گردن بھی اس کی یہ تب تک دباتا رہتا ہے جب تک اس کی چیخیں سانت نہ ہو جائے لیکن جو پیڑتا ڈاکٹر تھی اس نے بھی خوب سنگھرس کیا جب تک اس کا سانس اس کا ساتھ نہیں چھوڑ گئی تب تک اس نے اپنی زن زاری رکھی اپنی آدرو کو بچاتی رہے لیکن اچھا خاصا سنگھرس دیکھنے کو ملا پوس مارٹم ریپورٹ میں جو چیزیں نکل کر آئی ہیں کہ آنخوں سے کچھ سیسے ملے ہیں خون بہر رہا تھا وہ اس کے چسمے کی ہوتی اسی ہاتھ بھائی کے بیچ جب اپنی بچنے کی کوشش کرتی ہے اسی بیچ اس کے چسمہ اس کا ٹوٹ کر اس کے آنخوں میں جاتا ہے چسمے کا سیسا اس کے آنخوں میں چھٹتا ہے اور آنخیں ہائل ہو جاتی ہیں خون نکلتا ہے اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ترزنی انگلی ہیں رنگ فنگر وہ بھی چھوٹل ہوتی ہے ایڑیاں چھوٹل ہوتی ہیں پیر چھوٹل ہوتے ہیں موں سے خون نکلتا ہے پرائیوٹ پارٹس بلیدنگ ہوتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید آر اوپی نے کاتل نے اسے مارنے کے بعد اس کے ساتھ وہ دوسکر کی ہٹنا کی لیکن جب تک ڈی اے نی ریپورٹ نہیں آتی اس پہ بھی تک کچھ چیز کھل سنجی روی کا اچھا بھوکال جو اس نے بنایا تھا لیکن اس کی جو بیہیویر تھی اس کی جو ایک ستھیتی تھی منوبریتی وہ بہت گندی تھی ہنس سک کون ویڈیو دیکھنے والا بیٹی کیسا ہوگا یہ آپ سونسکتے اس کی نگاہ محلاؤں کو لے کر کیسی ہوگی یہ انسک سمبند بنانی کی اس سے بھی کوشش سے کرتا رکھتا ہے جس کے وجہ سے بیویاں اس کی حرکتوں سے پریشان ہوگا چھوڑ کر چلی جاتی تین بیویاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایک کی موت ہو جاتی ہے بیماری کا خلاصہ نہیں ہو پاتا اور اس کی بھی موت سندگ بتایا جاتا ہے یہ سنجائ روی کی کہانی اس کی جو گھٹنا ہے لگ بھگ چالیس منٹ اس سمینار ہال میں رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لگ بھگ چار بچ سنتیس منٹ میں سمینار ہال سے باہر جاتا ہے اور دیکھیں کہ وہ پولیس کی بیلک میں جا سبح جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت پڑا خیل کر دیا یہ جل سے جل سبود مٹھاتا ہے اپنی ساری کپڑے دھوتا ہے جوتے بھی دھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن جوتے کے نچھے والے حصے پر خون لگا ہوتا ہے اور ساہد کنفرمیشن ہوتے بھلو تو ملتا ہے گھٹنا ستھل سے اگلے دن جان چھوٹی ہے تو ساری چیزیں نکل کراتے پڑت پریبار کاروپ ہوتا ہے سیٹیلمنٹ کی بات ہوتی ہے غلط جانکاری ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی پہلے بیمار تھی پھر آت مہتیا کی بات ان سے کی جاتی پھر ان کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لئے تین گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کافی زد کرنے کے بعد ان کو اپنی بیٹی کا شکل دیکھنے کو ملتا ہے جو شکل ان کے سامنے جو تصویر ہوتی ہے وہ کافی بھائی ہوئی ہوتی یہ کہانی ہے پوچھتا چھو رہی ہے آپ پی کہتا ہے کہ مجھے بھانسی بھی دے دو اس کے علامہ وہ پیرک میں ہی سویا رہتا ہے اور پولیس کو جب پتا چلتا ہے سی سی ٹی ٹی بھی خانگا لے جاتے ہیں پھر جب دیکھا جاتا ہے بلوتوث پہن کر جاتا ہے لیکن تو لوگ اچھی طرح اسے جانتے تھے اس کی زانکاری کے لئے پھر پولیس کو زیادہ کوئی مشکل نہیں اٹھانے پڑتی اور طورت اس بیرک میں جاتا ہے جا کر پولیس اس کو پکڑ لیتی لاتی ہے پوچھتا چکر تی ہے فون کی تلاصی لیتی فون سے بلوتو کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد فون کی اور جان چھوتی ہے پون ویڈیوز ملتے ہیں سلیم ویڈیوز ملتے ہیں بیرک کی پولیس پھر تلاصی کرتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کپڑے سارے دھولے ہوئے جوتے میں اسی وقت خون لگا ہوتا ہے اس سے اور سک کہہ راتا ہے چل رہا ہے لیکن اب سی وی آئی کے پاس سے معاملہ ہے اب سی وی آئی کیسے اس کی جانچ کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا فیلال اس کہانی کو سنانے کا مقصد کسی کو ٹرانا نہیں پریشان کرنا نہیں بلکہ سترک کرنا ہے زادر کرنا ہے کہ سماز میں آپ اپنی اردگرد اس طرح کی وکریتی والے انسان مانسک ہنسک پرورتی کے پہشی لوگوں کو آپ دیکھ کر سمجھ کی کس طرح کے لوگ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے اس طرح کے لوگوں کے پرتی زاغ روک رہے فیلال کسی اور کہانیوں میں اکھلے دن فیرق نئی کہانی کے ساتھ